کچھ دوستوں کو ابھی کال کر کے پتہ کر لیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم کون ہے یقین کریں پانچ لوگوں کو کال کی تو پانچ میں سے ایک بندہ نے صحیح جواب دیا باقی تین کو خود پتہ نہیں تھا اور ایک نے کہا کہ باقی سب کو چھوڑو تو وزیر اعظم اور میں صدر ہوں بطلب ہے کہ باہر نکلنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی سوچ ابھی تنگے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان اس ٹیم عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور پاکستان میں جو ایوریج لوگوں کی عمر ہے وہ تقریباً ستا سٹھ سال کے قریب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس ٹیم چوہتر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں کورین زبان بھی ہے اور یہ جو بھی بندہ ہوتا ہے ہر بندے میں حب الوطنی کا جذبہ ایک فطری عمر ہوتا ہے لیکن اس فٹی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستان چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کو جمعہ کے روز رمضان کی ستائیس کو اور رات کے دس بج کر پنتالیس منٹ پر مورز وجود میں آیا جب پاکستان بننے کے بعد قید آدم محمد علی جناہ کے اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ اپنا پسندیدہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو پیرے دوستو آج کی میری ویڈیو پاکستان میں جو ازادی کا دن ہے جو چودہ ہر سال چودہ آگست کو منایا جاتا ہے اس حوالے سے آئے ہر بندے کے دل میں ایک حب ہوتی ہے محبت ہوتی ہے ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے تو اس لیے میں نے بھی چاہا کہ میں نے خود مسٹری میں مسٹر کیا ہوا ہے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ جو تاریخ کے پہلو میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں یا پڑے ہوئے ہیں تو میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئے ہو وہ لازمی طور پر شیئر کروں میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو جو ملک سے باہر ہیں اور یا جو پاکستان میں رہتے ہیں تمام دوستوں کو دلی طور پر جشنِ ازادی بہت بہت مبارک ہو پیارے دوستو میں نے ہسٹری میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور میں نے حقیقت میں جو ہسٹری پڑی ہوئی ہے اگر آپ تحریک پاکستان کے لیے کے اگر تحریک پاکستان کو اگر تاریخ کے اینے سے دیکھیں تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پاکستان کو جب حاصل کیا گیا تھا تو اسے کیسے حاصل کیا گیا تھا ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پاکستان چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کو جمعہ کے روز رمضان کی ستائیس کو اور رات کے دس بج کر پنتالیس منٹ پر مورز وجود میں آیا جب پاکستان بننے کے بعد قید آدم محمد علی جناہ کے آخری آیام تھے اور جب اس کے آخری آیام تھے اور ان کے جو آخری آیام تھے تو ان کا ایک دوست تھا ڈاکٹر ریاض علی شاہ وہ کہتے ہیں کہ میں قید آدم محمد علی جناہ کے پاس اسے ملنے کے لئے گیا تو قید آدم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے تو میری روح کو کس قدر اتمنان ہوتا ہے یہ ایک مشکل کام تھا اور میں اکیلا بھی اسے نہ کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا کا اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا ہو اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاعت دے پاکستان میں سب کچھ ہے اب اسے تسخیر کرنا پاکستانیوں کا فرض ہے پھر فرمایا کہ قومیں نیک نیتی ایمانداری اچھے عمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں منافقت اور خود پسندی سے قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں پیارے دوستو کتنے پیارے اقیمتی الفاظ ہیں قید ادم محمد علی جناہ کے پاکستان کے بارے میں آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں ہم بہت لوگ کوریا میں رہتے ہیں ہم دیسیت پاکستان کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے پاکستان جب بنا تھا اس سے ہم لوگوں نے کیا سکھا اور ہماری کیا ذمہ داری تھی کیا ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا پچھلے دنوں میں اپنے کمر میں بیٹھا تھا تو میرے ساتھ دوست نے کہا کہ اب جو لوگ اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان میں ایک تبدیل ہی آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں میں نے کہا یہ کونسی بات ہے میں آپ سے کچھ دوستوں کو ابھی کال کر کے پتہ کر لیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا صدر اور وزیراعظم کون ہے یقین کریں پانچ لوگوں کو کال کی تو پانچ میں سے ایک بندہ نے صحیح جواب دیا باقی تین کو خود پتہ نہیں تھا اور ایک نے کہا کہ باقی سب کو چھوڑو تو وزیراعظم اور میں صدر ہوں مطلب ہے کہ باہر نکلنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کی سوچ ابھی تک وہی کہ وہی ہے اور کیسے ہم اپنے ملک کے لیے یہ ہمارا ملک کیسے آگے تک کر سکتا ہے ہم پردیس میں رہتے ہیں تو چودہ آگاز کا جو دن ہوتا ہے وہ خوشی کا دن خوشی جشن منانے کا دن نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک ازادی سے سب سے جو ازادی ہوتی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کوئی کمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے حصول کو ترقی کے زینوں کے اوپر روان دواں رکھنا بھی یہ ایک بہت بڑا کمال ہوتا ہے اب بات کرنے کا مقصد میں یہی ہے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہاں آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو اس کا بہترین اور آسان حال یہی ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو جب کال کرتے ہیں ہمارے بچے ہیں جو ہمارا آنے والا فیوچر بھی ہیں اور ہمارے ملک پاکستان کا بھی فیوچر ہیں کبھی ہم نے ان کے ساتھ پاکستان کی ہسٹری پاکستان کے جو ہیروز ہیں اس کے بارے میں کبھی کوئی سوالات کی ہیں یا کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ جو تم کلاس میں مشرطی علوم کا سبجیکٹ پڑھتے ہو اس میں سے پاکستان کیسے بنا ہمارے جو تاریخی لیڈر ہیں وہ کون کون سے ہیں قیدی آدم کب پیدا ہوئے اس طرح کے اسلامی سوال کبھی ان سے بات کی ہے یا کوئی پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے تو لہٰذا یہ ہماری جو یہ جو ہمارے بچے ہیں آنے والے وقت میں یہ ہماری قوم کا ممار ہوں گے اور اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی کی اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراشتہ کیا اور ان کی خبر گیری بھی کی تو انشاءاللہ تبارک مطالعہ یہیں لوگ ہوں گے کہ آگے چل کر ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن بھی کریں گے کیا آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان اس ٹیم عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے اور پاکستان میں جو ایوریج یہ لوگوں کی عمر ہے وہ تقریباً ستا سٹھ سال کے قریب ہے اور اس کے علاوہ پاکستان میں اس ٹیم چوہتر مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں کورین زبان بھی ہے اور یہ جو بھی بندہ ہوتا ہے ہر بندے میں حب الوطنی کا جذبہ ایک فطری عمر ہوتا ہے لیکن اس فطری عمر کو اپنے لوگوں تاک یا اپنے ملک کے بارے میں سوچ کر اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں تو پھر زندگی ہے ہم یہاں پر کوریا میں کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری اپنا جو شکل ہوتی ہے وہ ہمارا ان لوگوں کے نزدیک وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ایک پاکستان کا بندہ ہے ہمارے ملک کا نام سامنے ہوتا ہے یہاں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں جو پیچھے آپ کی فیملیز ہیں اپنے بچے ہیں اپنے دوست ہیں تو اپنے ملک کی تاریخ کو سمجھیں یقین کریں آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں نے کتنی کتنی بہنت کر کے کیا کیا قربانی دے کر ہمارے ملک کو پاکستان کو انہوں نے پاکستان کو ازاد کرایا اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اسی طرح چمکتا و دھمکتا رہے اور عمران خان کی قیادت میں انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے پانچ سال یا دس بہت سال میں پاکستان ایک پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ تاللہ ایک نمونے کی صورت میں پیش ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے اور ہم جو پیسے بھیجتے ہیں وہ ہمارے جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو جاتا ہے اس سے بھی ہمارے ملک میں ترقی ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے کہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملقات ہوگی اسلام علیکم